سرسوں کا تیل یعنی کی مسترڈ آئل ہندوستان میں چاہے گریب کا گھر ہو چاہے بہت زیادہ امیر کا گھر ہو سرسوں کا تیل ہر گھر میں استعمال ہوتا ہی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سرسوں کا تیل صرف ایک تیل ہی نہیں ہے جیسے ہم کوئی بھی سبجی یا کوئی عوشدی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں بہت سارے گون ہیں اور کیول صرف سرسوں کے تیل کا استعمال کر کے کہ الگ لگ ڈھنگ سے ہم درسیوں بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں جی ہاں سرسوں کے تیل کو شریر کے لیے بہت اپیوگی تتھا رامبان مانا گیا ہے سرسوں کے تیل کو جدی آپ صحیح طریقے سے اپیوگ کرتے ہیں تو آپ کو کسی اور دوائی کی یا کسی بھی میڈیسن کی اوشکتہ ہی نہیں ہوگی سرسوں کے تیل میں درد ناشک گن بھی ہوتے ہیں جیسے کان کر درد ستائے تو دو بوند گنگنا سرسوں کا تل کان میں ٹپکائیں چاہے تو اس میں دو چار کلیاں لسن کی بھی ملا سکتے ہیں جیسے گھٹیا سے پریشان ہوں تو سرسوں کے تیل میں کپور ملا کر مالش کرنے سے درد میں بہت راحت ملتی ہے جیسے کمر درد ہو تو سرسوں کے تیل میں تھوڑی ہینگ اجوائن اور لسن ملا کر گرم کر لیں اور اسے کمر پر لگائیں پندلیوں کا درد ہو سرسوں کے تیل کو گنگنا کر کے مالش کرنی چاہیے سرسوں کا تیل دل کو چسترست بھی رکھنے میں بہت ہیلفل ہوتا ہے چلیے جانتے ہیں کہ کن کن بیماریوں میں کیسے کیسے ہم سرسوں کے تیل کے فائدے لے سکتے ہیں جی ہاں سرسوں کا تیل اسٹھما کے لیے سرسوں کے بیج میں سیلینیم تتھا میگنیشیم ادھک ماطرہ میں پائے جاتے ہیں ان دونوں میں ہی انٹی انفلامیٹری گن ہوتے ہیں سرسوں کے تیل کو روجانہ کھانے میں استعمال کرنے سے اسٹما سردی وہاں بریسٹ میں ہونے والی سبھی دکھنوں میں لاپ پہنچتا ہے سرسوں کے تیل میں کیروٹینز تتھا جن تھا سن تتھا لیوٹین ویٹامین اے سی اور کے بھی بھرپور ماطرہ میں ہوتے ہیں ان سبھی ویٹامینوں کے ہونے کے کارن اسے انٹی آکسیڈنٹ کے روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو بڑتی عمر میں ہونے والے نشان جھوریوں اور انکلز کو بھی دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور بھوک کو بھی بڑھاتا ہے ایک اچھی صحت کی پہچان تب ہی ہوتی ہے جب آپ کو کھل کر بھوک لگتی ہے اس کے لیے آپ کا سوستے بھی اچھا ہونا چاہیے اس کے لیے سرسوں کا تیل بھی بیسٹ ہے سرسوں کا تیل پیٹ میں گیسٹک جوس کی طرح ہمارے ایپیٹائزر کے روپ میں کام کرتا ہے جس سے بھوک بڑھنے لگتی ہے اس لیے آج سے ہی کھانے میں سرسوں کے تیل کا استعمال کرنا شروع کر دے اور ہیلڈی رہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں جو میرے ساتھ خود گھٹی ہمارے دلی میں ایک ڈاکٹر کرولی کر کے نام کے ڈاکٹر ہے آپ اس کو گوگل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں ہوں گے بہت ہی فیمس ڈاکٹر ہے جو سپیشلسٹ ہیں جن لوگوں کو بھی ڈاکٹر بائپار سرجری کے لیے کہتے ہیں وہ بینا بائپار سرجری کے ہی دل کی بلوکیج کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ ڈاکٹر اسی لیے فیمس ہیں ایک بار میرا جانا ہوا اپنے ایک مطر کے ساتھ اُدھ کی مدر کو کچھ ہرٹ بلوکیج کی پراؤلوں تھی تتھا ڈاکٹروں نے سٹنٹ کے لیے یا بائپار سرجری کے لیے بولا تب ہمیں کسی نے ڈاکٹر کرولی کے بارے میں بتایا تو میں اپنے مطر اور اس کی مدر کو لے کر ہم ڈاکٹر کرولی کے پاس گئے تو ان کے باہر بہت پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو لگ بگ ایک دو گھنٹے لگتے ہیں ویٹنگ میں تو ویٹنگ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ جو بھی ڈاکٹر کرولی کو اندر سے مل کر باہر آ رہا تھا تو سب سے پہلا وہ یہی کام کرتا تھا کہ گھر پہ فون کرتا تھا اور کہتا تھا کہ گھر سے ریفائنڈ تیل ہو جا کوئی سا بھی بہترین سے بہترین تیل ہو اس کو کچن سے باہر فینک دو اور آج سے ہی سرسوں کے تیل کا استعمال کر دو سرسوں کے تیل کے علاوہ ہمارے گھر پر کوئی بھی دوسرا تیل نہیں استعمال ہونا چاہیے ہر آدمی گھر پر یہی فون کر رہا تھا اور پھر ہم بھی ڈاکٹر سے ملے تو اس کے بعد جب ہم گھر پہ آئے تو ہم نے بھی اپنے گھر سے سارے تیل جو ہیں وہ باہر نکال فینکے اور تب سے ہم سرسوں کے تیل کا استعمال کرتے ہیں اس بات سے آپ جان سکتے ہوں گے کہ سرسوں کا تیل ہرٹ بلوکیج بھی نہیں ہونے دیتا اگر ہرٹ بلوکیج ہو بھی گئی ہے اور میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے ہماری ہرٹ بلوکیج بھی دور ہو سکتی ہے اور آگے ہرٹ بلوکیج نہیں ہوگی کینسر کی روک تھام کے لیے بھی سرسوں کے تیل میں گلوکو جلو لیٹ ہوتا ہے جو کینسر ویرودی گن ہونے کی وجہ سے کینسر گانٹ ہونے سے بچاتا ہے سرسوں کے تیل میں کرورے کٹل کینسر سے بچانے کا کام کرتا ہے وجن بھی کم کرنے میں سہائک ہوتا ہے سرسوں کا تیل ٹیک سکن اور ڈاک سپورٹ کو بھی کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے سرسوں کا تیل گرمیوں میں ہونے والی سکن ٹین اور آنکھوں پر پڑھنے والی ڈاک سرکل کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے لیے آپ سرسوں کے تیل میں بیشن دہیں اور کچھ بوندے نمو ملا کر چہرے پر لگائیں فیس پیک کو دس یا پندرہ منٹ چہرے پر لگا کر رکھیں اس کے بعد تھنڈے پانی سے چہرے کو دھولیں اس ماسک کو ہفتے میں دو یا تین بار لگائیں جس سے ٹین سکن اور ڈاک سپورٹ کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی سرسوں کے تیل میں ناریل کا تھوڑا سا تیل ملا کر فیس کی پانچ سے چھے منٹ تک سرکل میں جو ڈاک سرکل ہیں اس پر مساج کریں مساج کرنے کے بعد گیلی روئی سے چہرے کو ساپ کریں اس مساج کے قارن بلڈ سرکلیشن بڑھتا ہے اور سکن کا کلر بھی لائٹ ہوتا ہے جس کے قارن آپ کا چہرہ بلکل نکھر جاتا ہے سنسکریم کے روب میں بھی سرسوں کے تیل میں ویٹامین کی ماترہ ادھک ہونے کے قارن چہرے میں پراکرتک سنسکریم کا کاریہ بھی کرتا ہے ہلکا تیل اور ویٹامین ای ہونے کے قارن یہ بہری دھوپ اور الٹرا وائلٹ ریز اور پردوشن سے بھی بچاتا ہے ویٹامین ای ایجنگ جو جھوڑیوں کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے وہ بھی سرسوں کے تیل میں بہت ماترہ میں پایا جاتا ہے ریشیج فنسی اور انفیکشن کو بھی کم کرتا ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل انٹی بیکٹیریل تیتا انٹی فنگل ہونے کی وجہ سے ریشیج اور سکن سے جڑی سمسیوں کے لیے بھی بہت لابکاری ہوتا ہے جدی آپ رجانہ کھانے یا چہرے پر سرسوں کا تیل یوز کرتے ہیں تو یہ سکن میں ہونے والی ڈرائنیس ڈلنیس اور جلن کو بھی ختم کرتا ہے سرسوں کے تیل سے باڈی کی مساج میں چمک اور سکن ساف ہو جاتی ہے سکن میں مساج کرنے سے بلڈ سرکولیشن اور انفیکشن میں بھی کافی مدد ملتی ہے بالوں کی گروہ کے لیے اتنا ہی نہیں سرسوں کے تیل سے اگر سرکی مساج کرتے ہیں تو بالوں کی گروہ بھی اچھی ہوتی ہے ساتھ ہی بلڈ سرکولیشن بھی بڑھتا ہے سرسوں کے تیل میں ویٹامین اور منرلز ہوتے ہیں اس سے بالوں کو پوشن ملتا ہے سرسوں کے تیل میں بیٹا کیروٹین کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور جو ویٹامین میں کنورٹ ہوتا ہے اور بالوں کی گروہ کو بھی بڑھاتا ہے سرسوں کے تیل میں آئرن فیٹی ایسیڈ کیلشیم اور مگنیشیم جیسے گن ہونے صرف سبجی بنانے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت سی بیماریوں کو جو میں نے اوپر بتائی ان کو دور کرنے میں استعمال کیجئے اور سوست رہیے جائے ہند جائے بھارت